mama بتبٹا کیا وہ یقیرہ نہیں وہ بھائی جوگرہ آگaw mère سوگاہ جے آپ سنی کو سواگ آتھیں ایک اور نئی ویڈیو کے اندر تو آج کیسین والی ویڈیو کے اندر ہم کھیلنے والے ہیں مائنگ Expert کا ایک ہورر موڈ اور اس موڈ کا نام ہے دہ مین پرن دہ فاغ تو بیسیکل اس کے اندر ایک موب ہوتا ہے جس کا نام ہے دہ مین جو کی صرف نائٹ ٹائم میں نکلتا ہے شکار کرنے کے لیے پر لیکن آج ہم اس کا شکار کرنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں پر ورلڈ میں سپان ہوتے سے ہی میں نے بیسیک سامن کھٹا کرنا چالو کر دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے ہی راجت میں اس سے پڑے جاؤں جتنا میں اس کے بعد میں سونا ہے اس سے پتلتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی خطرناک ہے آئی مین اس کی شکل بھی درابنی ہے اس کے کارنامے تو ہی درابنے بٹ لیکن اس ہورر موڈ کو اور بھی ہورر بنانے کے لیے میں نے اس میں کچھ رولز بنائے ہیں جو کی میں کو کچھ بھی کر کے فالو کرنا ہی پڑے گا تو پہلا رول یہ ہے کہ میں بلکل بھی سو نہیں سکتا ہوں میں کو پوری رات جاگتے ہوئے کاٹنی پڑے گی دوسرا رول یہ ہے کہ میں ڈائیمنڈ کا کوئی بھی سامن نہیں بنا سکتا ہوں میں کوئی آئیرن کے سامن سی کام چلانا پڑے گا اور تیسرا رول یہ ہے کہ میں دس سے زیادہ بار نہیں مر سکتا ہوں اب وہ دیتھ نیچرل بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی موق کے ہاتھوں بھی ہو سکتی ہے تو یہی کچھ رول ہے جو مجھے فالو کرنا ہے تو یہاں پر بیسک ٹولز اور تھوڑا بہت فوڑے کھٹا کرنے کے بعد میں نیکل چلتا ہوں ایک ویلیج کی تلاس میں بٹ لیکن میری قسمت بہت اچھے ہوتی ہے اور میں کوئی ویلیج مل جاتا ہے تو یہ ایک سنو ویلیج ہوتا ہے تو یہاں پر ویلیج کو تھوڑا بہت ایکسپلور کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر فٹا فٹ سے اپنے ایک مائن بنا لیتے ہیں خود کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے میں جاؤں اور میں سے پیچھے سا کے دھپا کر دے اور میرا بھائی پر ڈی اینڈ ہو جائے تو یہاں پر میں فٹا فٹ سے کوئل سوڑ مائن کرتا ہوں اور یہاں پر ایک چھوڑا سا بنکا ٹائپ کا بنا لیتا ہوں تو ابھی میں نے اپنے فوڈ کو فرنے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس ویلیج کو لوٹنا چاہلو کر دیا تھا اور تب ہی میں اس گھر کے اندر آتا ہوں اور میں کو یہاں پر لیتر کا ہیلمٹ اور ایک چیسپلٹ مل جاتا ہے تو فٹا فٹ سے میں اس کو پہل لیتا ہوں اور یہی پہ دے ون اینڈ ہو جاتا ہے تو فرنے ٹائم کو میں سکپ تو کرنی سکتا ہوں اس لئے میں مائننگ کرنے کا سوچتا ہوں تو یہاں پر فٹا فٹ سے مائننگ کرنا چاہلو کر دیتا ہوں سو گائزر ابھی میں ایک کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس چیلنج کو کیسے جیتنے والا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اس ورلڈ میں 10 دے سروائیو کرنا ہے اور دوسری سب سے بڑی چیز کرنی ہے مجھے اس کیریچر کو ٹریپ کرنا ہے ایک بار اگر یہ دونوں چیز کرنے میں میں سکسیسفل رہتا ہوں تو میں اس چیلنج کو جیت جاؤں گا تو یہاں پر پوری رات مائننگ کرنے کے بعد میں باہر نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کی صبح ہونے لگی ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے پہلا دن سروائیو کر لیا ہے بے نہ مرے تو ڈے ٹو میں میں کچھ جاتا خاص کرتا نہیں ہوں صرف میں تھوڑے بہت اینیبلز کو مارتا ہوں اور اس جگہ کو ایکسپلور کرتا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ اس جگہ پہ کچھ ریئر آئیٹم ہے کی نہیں تو یہاں پر کچھ ریبٹس اور تھوڑے بہت اور اینیبلز کو ماننے کے بعد میں واپس گھر آ جاتا ہوں تو ڈے ٹو کے اینڈ کو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے میں کچھ دو فانی کرنے کا سوچتا ہوں تو اس لیے میں بلوک لگا کے اوپا چڑھنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کی آج تو میں اس کلیچر کو دیکھ کے رہوں گا تو یہاں پر میں بہت بور ہو رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں بہت دیر سے یہاں پہ چڑھا ہوا تھا اور میں نے کسی بھی مین فرم دا فاک کی کلیچر کو نہیں دیکھا تھا تو پھر میں تھوڑا بہت ڈانس کرنے لگتا ہوں یہاں پہ تو پھر ڈے ٹو کی پوری ناتھی ہاں پہ بتانے کے بعد میں کو پتا چلتا ہے کہ میرا موڈ پیک دھنگ سے ورک کر ہی نہیں رہا ہے تو پھر کیا تھا میں واپس سے سیب اینڈ کوئٹ کرتا ہوں اور پھر موڈ پیک واپس سے لگا کے آتا ہوں تو اب میرا موڈ پیک دھنگ سے ورک کر رہا ہے پر یہاں پہ ڈے ٹھری بھی چالو ہو چکا ہے تو میں فٹا فٹ سے یہاں پہ بلوکس کو مائن کرتا ہوں اور نیچ اترتا ہوں تو وہاں سے نیچ اترنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اب میں مائننگ پہ جاؤں گا کیونکہ میں کو فٹا فٹ سے آئرین کار میں بنانا ہے تو یہاں پر میں چھوڑی سی سرنگ میں گھج جاتا ہوں تو یہاں پر میں سرنگ کے اندار آ چکا تھا تو ابھی میں ففٹین کے ہائٹ پہ ہوں جس ہائٹ پہ آئرین ملتا ہے تو میں فٹا فٹ سے میں مائننگ کرنا چالو کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں مائننگ کرتے کرتے ہیں ایک روین کے پاس پہنچ جاتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو میں ڈر جاتا ہوں یہاں پہ لوگی سفیس سفیس پتا نہیں کیا تھا اور یہاں پہ ہمارے ہی سواگت کرنے کے لئے سکیلٹن مہارج کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نکلنے تو دیتے نہیں ہے تو اس لئے میں فٹا فٹ سے بجائے گا کو بلوک کر دیتا ہوں اور یہاں سے کھوتنے چالو کرتا ہوں تب بھی وہ پھر میں کو مائننگ لگتا ہے تو پھر یہاں سے بند کر دیتا ہوں تو ابھی میں بالکل رسک نہیں لے چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ خطرے سے خارج نہیں ہے نیچے جانا تو اس لئے میں سوچتا ہوں کہ فٹا فٹ سے باپس چلتے ہیں اپن گھر اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کوئی ایک بھی آرین نہیں بڑھا تب ہی میں کوپر آئرین لکھ جاتا ہے تو ابھی وہاں پر جتنا بھی آرین ہوتا ہے میں پورا آئرین لے کوپر آجاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رات ہو رہی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں فٹا فٹ سے اپن تھوڑی بہت جگہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ رات کے گزارہ کرنے کے لیے تو یہاں پر میں سوچی رہا ہوتا ہوں کہ میں تھاڑ رات بھی پوری طریقے سروائف کر لیا ہے بھر تب ہی یہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو ہاں گائز وہ بندہ میرے وہیں پہ انظار کر رہا ہوتا ہے اور میں نے اس کے سب گلتے سے دیکھ لیا اور اس نے میرے کوپر ہنٹ کر کے ایک بار میں اڑا دیا تو میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں اپنا سامنہ لینے کے لیے کہیں وہ ڈی سپونڈ نہ ہو جائے تو یہاں پر ہماری ڈی فوری کی شروعات بہت بیکار رہتی ہے بہت انہی بیکار نہیں رہتی کیونکہ میرا سامن بچ جاتا ہے ڈی سپونڈ ہونے سے اور آئی ہوپ اب تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کتنا خطنناک ہے وہ تو وہ بھی جتنا بھی آرین میں لے کے آیا تھا اس کیف سے میں فٹا فٹ سے اپنے لیے ایک چیش پروٹرک شیلڈ بنا لیتا ہوں اور باقی کا فائرنس میں رکھ دیتا ہوں پکنے کے لیے اتنی دیر میں میں اس ویلیج کو اور ایکسپلور کرتا ہوں اور ثلاثت فوڑی خٹا کرتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں تو آل مشروع بھی میں نے اپنے لیے پورا آرین کار بنا لیا ہے بس ہمیں کوئی ہیلمٹ چاہیے اور ٹولز چاہیے آرین کے تو ابھی آرین کے اور چیز بنانے کے لیے میں واپس سے سرنگ میں آ جاتا ہوں اور اسی جگہ پر چلا جاتا ہوں جہاں پہلے میں مائنی کر رہا تھا اور اب میں اس ریوین کندہ گھسنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی آرمہ بھی ہے اور شیلڈ بھی ہے تو اس ریوین سے میں کوئی مور دین این اف آرین مل چکا تھا تو اب میں واپس سو پر جا رہا ہوں تو میں فٹا فٹ سے اپنے بیش کے پاس آتا ہوں اور جتنا میں میں نے آرین ابھی تک کھولا تھا اس سب کو فرنس پر پکنے کے لیے رکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں اب ٹرپ بنانا چالو کر دیتا ہوں اس دمین کے لیے تو یہاں پر میں ٹرپ بنا ہی رہا ہوتا ہوں اس کریچر کے لیے پر تب ہی شاید جگہ کا مالک آ جاتا ہے اور وہ میں کو مارنی کو کش بھی کرتا ہے یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں کرنا تو یہاں پر یہ پولر بے میں پیچھے سے آکھ چپکے سے گرانے کو کش کرتا ہے لیکن یہ شیلڈ کے ناک بیک سے خود ہی نیچے گر جاتا ہے پھر یہ واپس سے میں کو مارنے کو کش کرتا ہے بھر میں اس کو ایک ٹپلی مار جاتا ہوں جو خود ہی نیچے گر جاتا ہے اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ رات ہو رہی ہے تو میں واپس سے اپنے بنکر میں واپس چلا جاتا ہوں اور پوری رات بنکر میں بتانے کے بعد میں واپس باہر نکلتا ہوں اور یہاں پہ اب ڈے فائیو سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی میں تھوڑا فہت وڈ کاٹ نکلے جاتا ہوں تو یہاں پہ وڈ توڑنے کے بعد واپس سے بیس پر جاتا ہوں اور اس سے پلینک بنا لیتا ہوں پلینک بنا لیتا ہوں ٹریکڈور بنا لیتا ہوں کیونکہ یہی چیز ہے جو اس بندے کو گرانے میں مدد کری گی ہماری اور ابھی میں ٹریکڈور لگانا چالوں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اتنے برف باری بھی ہونے لگتی ہے تو ابھی میں نے اپنے ٹریکڈورز کو اچھی طریقے سے لگا لیا ہے اور اب یہ ورکنگ ٹریک بھی بن چکا ہے اور یہاں پہ پتا نہیں کیوں اب یہ کوفی جیسے میں نیچے کوچ جاتا ہوں اور اب میں کوئی واپس صبح چڑھندا پڑے گا اور یہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے راس ہو جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ فٹا پٹ سے اپنے جگر کو بند کر دیتے ہیں براک لگا کے بٹورتنے میں یہ دامین کا کریچر میری ڈائیٹ اوپر سپاہنے جاتا ہے اور میں بہت ڈر جاتا ہوں اور فٹا پٹ سے اپنے بیش کے اندر گھج جاتا ہوں تو پولی رات بیش سے بتانے کے بعد اب چال ہو چکا ہے ڈے سکس تو یہاں پہ میں سکیلٹرن کو مار رہا ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد کوئی انویزیبل اینٹی ڈی میرے پر اٹیک کرنے لگتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسائلت میں بھول گیا ہوں کہ اس موڈ کے اندر اور بھی بہت سارے کریچرز ہیں جو کی گلچ ہو گئے اور دیکھنے ہی رہے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ بہت بندہ ٹیمز دے رہا ہوتا ہے میرے کو اور میں کو پھر مار بھی دیتا ہے یہ بندہ تو اب میں اس ٹیپ کو تھوڑا بڑا کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ یہ بہت چھوٹا تھا اس لئے میں کوئی تھوڑی بہت جگہ بھی چاہیئے تھی توڑنے کے لئے تو ابھی اس ٹیپ کو میں نے اوپر سے پوری تریکس تیار کر دیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا اچھا سا ہو گیا ہے اور ابھی میں نیچے جا کے اس کا نیچے سے ٹیپ بنا چالوں کروں گا تو ابھی یہاں پہ واپس سے رات ہونا چال ہو گیا تھا تو میں واپس سے اپنے بنکر کے اندر گھج جاتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنے بنکر کے اندر بالکل شانتی سے بیٹھا ہوا تھا اور جبکہ وہ توفان کے پہلے کی شانتی تھی تو گائیزار یہاں پہ میں میری بنکر کے اندر سپون ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیسے اور بھی آدھی رات بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میں ایک پاس کوئی چانس نہیں ہوتا ہے میں کوئی سیکھوپڑی کے اندر چھپنا پڑے گا فڑا فڑا جیسے ٹرٹ کھولتا ہوں اور اس کے اندر چھپ جاتا ہوں تو یہاں پہ جیسے تیسے میں اس رات کو سببائیف کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے یہاں پہ میں باہر نکل رہا ہوتا ہوں اور تب ہی میرا سواگت کا نکل سکیٹرن مارچ پھر آ جاتے ہیں اور میں کوئی دھوڑ ڈالتے ہیں تو یہاں پہ میں پھر سے ایک بار مارا جاتا ہوں تو یہاں پہ جیسے تیسے بھاگ کے میں اپنے بنکرنگ اتنا رائے جاتا ہوں اور اپنا سپور اصابان اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں واپس سے اپنے ٹریک بنانا چالوں کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس ٹریک کو بناتے بناتے میرے سارے بلوکس ختم ہو جاتے ہیں اور میں یہاں پہ واپس سے آتا ہوں بلوکس اکھٹا کرنے بھر تب ہی وہ انیویزویل انٹیٹی میں واپس سے اٹیک کر دیتا ہے اور میں کو ہاں پہ مار دیتا ہے تو ریسپور ہونے کے بعد میں اپنا واپس سے ساغن اٹھا لیتا ہوں اور اس بچے اور ٹریک کو کمپلیٹ کرنے لگتا ہوں تو گائز یار ابھی میں اپنے ٹریک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہوں یہاں پہ اوپر تو آج میں اس دمین کو انکاؤنٹر کروں گا اور اس کو اس ٹریک کے اندر للچاؤں گا اور ٹرائے کروں گا کہ اس ٹریک کے اندر گر جائے تو ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا پلیٹ فارم بنا لیتا ہوں اور ابھی میں پوری جات دھر پی بتانے والا ہوں تو ابھی یہاں پہ نائٹ ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی میں انتظار کر رہا تھا کہ میں گلتی سے اس دومینٹ کے طرف دیکھ لوں اور پڑا پڑ سے وہیں پیٹ پیچھے پڑ جائے اور اتنے میں میں اس کے طرف دیکھ بھی لیتا ہوں گلتی سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ میں اس کے طرف دیکھ لیا ہے اور اب وہ بھی بیچے پاگل ہو چکا ہے اب تو ابھی میں اتنے دیرے سے اس نوبرے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اوپر آئے گا اور ٹریپ میں گر جائے گا بہت وہ نوبرہ خود اوپر آتا ہی نہیں ہے تو میں ہی نیسا جاتا ہوں تاکہ میں اس کو اچھے جللچا سکوں کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اوپر آنا کہاں سے ہے تو ابھی میں ٹریپ کے اس طرف آ جاتا ہوں کیونکہ وہ بندہ اوپر آئی نہیں رہا ہوتا ہے تو پھڑا پڑ سے تر پر جمپ مارتا ہوں ادھر پہ جاتا ہوں اور اتنے میں یہاں پہ لائٹننگ کی آواز آتی ہے اور میں پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اتنے میں یہ سکیلٹر مارتا ہوں پھر سے ایک ایرو مار دیتا ہے سلونس لگ جاتا ہے تو ابھی میرے ہاتھ بہت گنی طریقے سے کامپ رہے ہوتے ہیں اور میں بے وکوف ہو جیسے خود کی ٹریپ میں کچھ جاتا ہوں جیسے کب دیکھ سکتے ہیں اور میں بہت گنی طریقے سے پینک کر جاتا ہوں تو جو میرے ہاتھ میں آتا ہے بلوک جو بھی ہوتا ہے میں اس سے پھڑا فٹ سوپر چڑھنے کو کش کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دو دس کیلٹر میری بجا رہے ہوتے ہیں جم کے جیسے ہم دے سکتے ہیں ایک رائٹ میں بھی ایک میچے بھی ہے پھڑا فٹ سے دھر کچھ بھی ٹکالتا ہوں اپنی انوینٹری سے اور لگانے لگتا ہوں بلوک تو ابھی میں یہاں پہ اپنے جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ میرا ہیلمٹ اور میری شیل دونے ہی ٹوٹ چکے تھے تو میں پاس کوئی چاند بچا نہیں تھا اور میں اس ٹپریہ کے اندر جا کے چھپ جاتا ہوں بڑا فٹ سے تو ابھی مجھے پتا سل چکا تھا کہ اس بندے کو اکیلے ڈرائپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے تو اس لیے میں اپنی دوست کی مدد لینے والا تھا اس میں ہلو بھائی سن تیری مدد چاہیے میں کو چاہ ہو گیا ارے ایک ورل میں تیر سے کام ہے تو بس ورل کو جوائن کرنا میں تو ایک وی سی میں سب ایکسپلین کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انوائٹ بھی میں آ رہا اوکے تو ابھی میں نے اپنے دوست کو بلالیا تھا اپنے ورل میں کھیلنے کے لیے اور ہم دونوں بھی وی سی میں بات کر رہے تھے تو ابھی میں کوئی اتنی کومنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے گیم میں ہی کومنٹری بہت کر رہی ہے تو بھائی سن میں نے اس ورل میں خطن ناک سے موت ڈال کے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اس ورل میں ایک خطن ناک سا کریچر یا پرانی کہہ رہو تم اس کو اس کا نام ہے دمین ٹھیک ہے تو وہ نہ رات کے سامنے نکلتا ہے جو بھی اس کو دیکھ لیتا ہے نا وہ اس کی پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور بھائی وہ بانٹ کر دیتا ہے تو اس عمل کے رہنا اس سے بلکل چل میں ہا رہو سی لے پاس ٹھیک ہے کارڈنٹس کپی کر کے بھی میں ایک ہو پڑا پڑ سے سن تو وہی پہ رہ ٹھیک ہے جب رات ہوگی نا تو دیکھ لینا اس شیطان کو ایسا دیکھتا ہے بچھے پیچھے کچھ پڑا بچھا چلا مت میں تیک پڑے بھیج رہا ہوں تو آتا کہ تو آگیا نا ٹھیک ہے نہیں تو پھر تکو کل صبح ہمیں ٹوننے آؤں گا آدم میں آپ نے چھ گیا بھائی یہ لے بچھے ہمیں schlap military ڈی بھیجے ساکار رہا ہے چا ہمیں چا ہمیں چا ہوں گا ہاں پڑے enabled ساکٹے آپ کا Opera چا Wrapوت بادہ جی ا ferocOn آپ کا encounter کون پچاس روپیہ دے کرے结sem یہ چاہتık میں پچاس روپیہ ہے میں چکے پیس پچاس روپیہ cut ممنون مخصصا اندر چلو پیک کر دیوتا ہے مجھے گئے کوئے سن اب تم اس کی آبت سننا ٹھیک ہے وہ سیڈی مارنے کی آواز میں نکانتا ہے تو کور سے سننا اب میں کچھ نہیں بولوں گا سنائے دیا آئی سا قریبی باشی کلتا ہے بلکل بلکل اندر مجھے اندر مجھے اندر مجھے اندر مجھے اندر پتا نہیں کوئی گھبلا ہے وہ آجی چل رہا باو میں خود کے ٹرپ میں خود ہی گھرے گا تم اس کو چیز بچ نہیں سکتے تم سمجھے وہ بہت تیز دوڑتا ہے سیریسلی برو شکاری خود ہی شکار ہو گیا ہمارا ٹرپ یہ بنا ہوا ہے ہمارا پلین یہ ہے کہ میں دھر پہ کھڑا رہوں گا اور اس بندے کو دلچاؤں گا دھر پہ آنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھے ڈالوں گا اور پھر وہ بگھلا جائے گا اور ادھر سے دورتے ہو جائے گا اس ٹرپ کو بچڑے گا اور یہ ٹرپ ڈوس اسے لگے گا کہ یہاں پہ بلک ہیں بلک ہوں گے نہیں اور میں چھلانگ لگا کہ دھر پہ جاؤں گا اور اس چیز کو بند کر دوں گا جس سے وہ یہاں پہ نیچے کر جائے گا اگر وہ یہاں پہ نیچے کرتا نہیں ہے تو پلین بھی یہ ہے کہ میرا دوس یہاں پہ جم بریج کرے گا اور ہمیں بچائے گا آئیوب کی وہ جم بریج کر دیں تو بچ یہ ہی تھا ہمارا پلین ابھی کے لیے نو بڑا سپون ہو گیا تو آگیا کہ وہ اور والی آگیا وہ آگیا آگیا آجا 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 آپ تیار ہے نا بریج کرنے کے لیے گیا وہ تو برو سیریسلی وہ نوبڑا چڑھنے ہی پاڑا کیا مارا میں اس کو گر گیا وہ مطلب کی وہ گایا وہ گیا بھائی آ یہ کیا بھائی آگیا نوبڑے بھائی کہ کہ بھائی بکلانگ ہے بچھا رہا مرسل روالل چاہ کیوں رجا میں تیلیپورٹ کر دیا سنو برینے میں کو تیلیپورٹ کر دیا سنو برینے میں کو یہ نو بڑا سکیلیٹان اوپر آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ جا آ جا آ جا چل دیا سنو بھی اوے پھر تیلیپورٹ دیا کو روک جائی کونٹہ رہا میں سالٹی ملایا گوڑا میرا اسی نو بیرینے میں کو تیلیپورٹ کر دیا برو یار سیریوسلی یہ موت ثاہی میں تڑاونا ہے جب وہ تمہایس کی سامنے آجا سوے بھائی وہ صحیح میں ٹرائپ میں گر گیا تھا آ رائے گیا آ رائے 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 آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا گھر گیا گو رے بھائی وہ نیچے چلا گیا رے یہ دیکھ کراؤچ کر کے دیکھ نیچے میڈھ کا ٹھائی اور رائے آہ رائے آہ رائے آ رائے آہ رائے آہ رائے آہ رائےenario سو گائز یار ہم باپس سے ایک اور رات رکھ رہے ہیں یہاں پہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اچھے سے پکڑ کے دھویں مطلب کی وہ پچھلی بار تو بچ گیا تھا ہمارے ہاتھوں سے جیسے کہ آپ نے دیکھا یوگا بھی تو اپنے میں اس کو پیلنے کے لیے ٹرائے کروں گا بھائی اس کے دو دو سارے ہیں بھائی اس پیچھے جل پیچھے جل پیچھے جل پیچھے جل ہاں اٹھ نہیں وہ ہوں وہ کہاں آگیا انہوں سے روزائل کرなんか ایسے میں گا ہٹھ جےٹھ 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 bite ہاتھ ایک ہے ہگذا اس پاس کچھتے نہیں ہیں یہ نہیں مراؤہ تو نہیںں لا Här یہ مراؤہ 3 سörہ پیچھے الف Rais جب ہاں고요 ہاتھ گے بھائی ہے مجھا رہا مانگنے اس کو بھائی ساب انسٹینٹ رگریٹ ہو گیا اس کو کر کے تو دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ آئے شو بھی پہلا گیا بھائی سبہ ہو رہی ہے سبہ ہو رہی ہے let's go challenge جیت چکا ہے ہمارا بھائی what آپ نے دے رہا ہو گیا واپس سے ایسے نہیں میں تھیر جائے آٹر آٹ میں guys دیکھ سکتے ہیں ہم نے کرتبیا کا ہنٹ کر لیا ہے بس اس کو ایک ٹپلی مارنا ہے ہمارا بھائی ایسے نہیں مارا بھائی میں مارا بھائی مار 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 ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی گو اسکیلیٹن آیا اسکیلیٹن سالا نوبڑا ادھر سے پیل رہا ہے جوٹ بولو بار بار جوٹ بولو اوکے guys جیت چکے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مارتہ ہوتا ہے چیلنج ہار جاؤں گا پاس پورا آئرن کار مرتب بھو جا چکا ہے اور میرے پاس نہیں کوئی آئرن کا ٹو لیول نہیں بس ٹھوڑا بہت آئرن بچا ہے اب اس کا بھی کچھ عورت نہیں ٹھوڑا